اسلام علیکم میں ڈاکٹر فاریہ بخاری پاکستلام پوزیٹیو ویکی چھے پرسن آپ کی بیٹی آپ کی بہن آپ کی ماں جیسی اس وقت آپ سے ڈریکٹ لائف بات کر رہی ہوں کراچی سے پاکستان سے اور میں نے آئی ایم ایف کے بارے میں بات کرنی ہے کہ ہم لوگ پھر دوبارہ سے آئی ایم ایف کے سامنے کرزیں لینے کے لیے پہنچ گئے ہیں اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لینے جا رہے ہیں اور اپوزیشن نے اب آئی ایم ایف کا نام لے کر اپنی سیاست چمکانی شروع کر دی ہے اور اسپیشلی آسد عمر کا یہ جو ریزگنیشن ہوا ہے اس کو آئی ایم ایف کے پر بلیم کر رہے ہیں تو جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے میرا نہیں خیال کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے نکالا گیا ہے اور آئی ایم ایف کا اس میں کوئی صحیح نہیں تھا کہ آسد عمر کو رہنا چاہیے یا نہیں اور یہ چیز جو ہے یہ صرف اور صرف یہ اپوزیشن والے جو ہیں اپنی سیاست چمکا رہے ہیں لیکن ایٹ سیم ٹائم میں یہ بھی کہوں گی کہ میں شروع سے آئی ایم ایف کے خلاف ہوں اور پاکستان کے پاس اور آپشنز ہیں کہ وہ ایکسپلور کر سکے جنہیں اور جن کے ذریعے وہ پاکستان کی ایکانومی کو سٹرانگ کر سکے آئی ایم ایف کے پاس جانا جو ہے وہ بہت خطرناک ہے پاکستان کیلئے اور یہ ڈینجرس ہے جو کہ we are falling into a trap میں پہلے دن سے اس کی مخالفت کر رہی ہوں اور ابیں پھر کروں گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پچھلی حکومتیں جس میں زرداری کی حکومت تھی اور نواز کی حکومت تھی وہ بہت اچھی تھی اور انہوں نے ہمیں آئی ایم ایف سے پاک رکھا ہے پاکستان کی ایکانومی کو یہ بلکل غلط ہے پاکستان کی معیشت کو جتنا نقصان پچھلی حکومتوں نے پہنچایا ہے آئی ایم ایف سے مہنگے قرضے لے کے بلکہ اور بھی بہت سی جگہوں سے بہت مہنگے ہائی انٹریس پہ قرضے لے کر بہت سخت شرائط پہ قرضے لے کر وہ اور کسی حکومت نے نہیں پہنچایا اور اب پہلے ان کو یہ تھا کہ عصد عمر بہت خراب فائنانس منسٹر ہے اس کی وجہ سے انفلیشن بھڑ گی اس کی وجہ سے غریب رو رہا ہے اور اب جب اس نے ریزگنیشن دے دیا ہے تو اب ان کو اس بات پہ اتراز ہے وہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کا نام لے کر اس حکومت کو مزید بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ریالیٹی یہ ہے سچ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں یہ اجتہاری سیاسی ایکٹرز ہیں ایجنٹس ہیں کہ جن کا کام یہی ہے کہ یہ نیگیٹیوٹی پہ نیگیٹیوٹی کی بات کریں اور ایشیوز کریٹ کریں جو کہ نون اگزسٹنٹ ہیں the point is this the first and the most important point is کہ آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کو نہیں جانا چاہیے وہ چاہے عمران کی حکومت ہو چاہے پچھلی حکومت ہی تھی ہم نے پہلے دن سے یہ غلطی کی ہے اور اب ہم پھر کر رہے ہیں کہ ان کی سخت سرائی شرائط لے کر ہم آئی ایم ایف کو اب دوبارہ سے اپروچ کر رہے ہیں اور یہ غلط ہے یہ جو ٹیکسز بڑھانے کی بات کر رہے ہیں یہ ٹیکسز کا بڑھانے سے سپیننگ آپ کی خود بخود کام ہو جائے گی ایوریج کنزیومر کی جس کی وجہ سے ایکانومی خود گرے گی ٹیکسز پہلے ہی آپ کے جو الیٹ کلاس ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہی ہے آپ ٹیکس بڑھا دو گے تو جو میڈل کلاس ہے وہ بچارہ تو بینکرپٹ ہو جائے گا تو یہ تو ویسے ہی آوٹ آف کانٹیکسٹ یہ چیزیں چل رہی ہیں اتنی سخت شرائط کے ساتھ کہ جس کے اندر ایک ایوریج کنزیومر کے اوپر ایک ایوریج پاکستانی کے اوپر اتنا زیادہ بھوج لادا جائے یہ ویسی اکسیپٹیبل نہیں ہے اور آئی ایم ایف جو ہے وہ اس طرح سے آپ کو ٹریٹ کرتی ہے کہ جیسے وہ آپ کو اون کرتی ہے جیسے آپ اس کے غلام ہو اس طرح سے آپ کو وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے شرطیں کہ ہم اگر تمہیں پیسے دیں گے تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا تمہیں وہ کرنا پڑے گا تم یہ کرو گے تو ہم دیں گے تو یہ اس وجہ سے بہت ڈینجرس ہے اس سے آپ اپنی ایڈانومی کھو دوگے اس سے آپ اپنی سورینیٹی کھو دوگے آپ اپنی سلف ڈیٹرمنیشن کھو دوگے اور یہ بہت ڈینجرس ہے اس کے نتیجے میں آپ اپنی آئیڈیالوجی کھو دوگے تو آئی ایم ایف جو ہے یہ بات سب جانتے ہیں اس کے باوجود آپ جانتے بھوچتے جب اس ایکنومک ہٹمن کے ٹول کے پاس جا رہے ہو تو یہ خودکشی نہیں ہے تو اور کیا ہے خودکشی ہم ناری پشلی حکومتوں نے بھی کی ہے جس کا خمیازہ ہم بگت رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور اب مزید خودکشی کے اوپر خودکشی کرنا جو ہے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی ہماکت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا there's always a way out there's always a way to rescue ourselves you just have to think harder اگر ہم نوکلیو بوم بنا سکتے ہیں as a developing country تو کیا ہم اپنی معیشت strong نہیں کر سکتے we just have to think better we just have to think harder that's all I have to say السلام علیکم اللہ حافظ